بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم شکل میں تو انہوں نے یہاں پر بھریک سی الیاس لے کر لگائی گئی تھی اسے سٹیچ کیا ہوا تھا بلیک کلر کی تھی تو یالو کلر کا جو تھا وہ بریس تھا تو میں نے پھی وہ سارا جو تھا وہ امرائیٹری میں کرنا تھا میں نے اپنے کسٹمر سے مشورہ کر لیا تھا کہ کیا میں امرائیٹری کر سکتی ہوں کیونکہ وہ تو لیس لگی گئی ہے اب تک تو انہوں نے سٹیچ بھی کر لیا ہوگا الحمدللہ ان کو بہت پسند آیا تو اب جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے میں نے سرکل بنائے تھے ایسے ہی میں نے گلا گول ٹریس کر لیا تھا اور پہلے بھی میں نے یہ دیزائن آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا یہ کافی ٹرینڈگ پہ ہے یہ دیزائن سیمپل سیمپل سے یہ بریڈری ہے اور پھر میں نے جو ہے اسے بنایا تھا ایسے ہی میں نا ایک تین پارک میں ہم لوگ یہ تو میں وہاں پارک میں بیٹھی تھی میری ویورس آپ لوگ کے ساتھ ایک بادشارت کرنی ہے جو کہ ہماری اپنی پریکٹیکل لائف ہے اس میں بہت وہ کارامت بات ہے اور سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے ہم لوگ پارک میں گئے وہاں پر بچے جو تھے وہ دو سائیکل چلا رہے تھے ایک بچہ تو جو تھا نا وہ اسے اتنی اس اسے سانس رڑا ہوا سانس بھلا ہوا اس کا ریڈ اس کا کلر ہوا پسینے پسینے ہو اتنی تیز تیز بچلا رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ تھا جو بچہ تھا بلکل ریلیکس اور اس کے چہرے پر چمک شاندار اور پرسکون اس کا چہرہ اور بڑے حرام سے ایزی جو تھا سانس کے ساتھ اس کا سانس مل رہا تھا کوئی مطلب وہ اس کے کنڈیشن جو تھی وہ حالت جو تھی وہ گھینے تھی وہ ایزی ہو کے جلا رہے تھے سائیکل ٹھیک ہے تو اس میں کیا تھا کہ جو تیز سائیکل جلا رہا تھا اس سے یہ دھوڑ رہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ والے دوست سے آگے جانا ہے میں نے کٹ کر کے اس کو آگے جانا ہے جبکہ دوسرے والا جو ساتھ تھا اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ آرام سے ریلیکس ہو کر جا رہا تھا اور وہ مطمئن بھی تھا اس کے چہرے پر سکون اور وہ شانتی تھی وہ بڑ اس کا چین سکون برباد اسے خدا نہ خاص تھا وہ کسی بچے کے ساتھ پارک میں اس کی ٹکل بھی لگ جاتی بچے کو بھی نقصان ہوتا اسے بھی نقصان ہوتا خدا نہ خاص تھا اس کے ٹانگ پر چھوڑ لگ دیا کوئی اور کسی قسم کا اسے نقصان ہوتا دوسرا بچہ جو اس کے سامنے اسے بھی نقصان ہوتا لیکن جو اس کے ساتھ والا تھا وہ پر سکون میں تھا کیونکہ جو ایزی ہو کر جا رہا تھا جو ریلیکس تھا اس کا کوئی وہ کمپیٹیشن نہیں کر رہا تھا اپنے دوست کے سات وہ بھاگ نہیں رہا تھا وہ دوڑ ریس نہیں لگا رہا تھا ٹھیک ہے جو ریس لگا رہا تھا اسی کی اسی کا سکون برباد تھا تو ایسا ہی ہماری اپنی جو پرسنل لائف ہے جو پرسنل لائف ہے اس میں بھی ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں ہم پرسکون زندگی گزاریں اگر ہم کسی کے ساتھ کمپیٹ نہ کریں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیجہ دیا اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی لائف گزاریں سہولتیں رزق یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہ کسی کو زیادہ سہولتیں کسی کو کم کسی کو زیادہ رزق کسی کو کم تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہیں ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک ہے ہم محنت کریں حق حلال کی روزی کے لیے کوشش کریں وہ ایک الگ بات ہے لیکن دوسروں کے ساتھ کمپیٹیشن کرنا کمپیریزن کرنا اپنی لائف کا یہ آپ کا سکھ چھین لیتا ہے لوگ ڈپریشن کی گولیوں کیوں کھاتے ہیں لوگ کیوں ڈپریشن کی امریز بنتے چاہ رہے ہیں سٹریس اور وہ سٹریس کیا ہے دوسروں کا سکھ ہم ہمارا دکھ بن جاتا ہے ہم دوسروں کا سکھ برداشت نہیں کرتے آج کل یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے حسد ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی کامیابیوں کو ایسے کہ ہم نے اس سے آگے جانا ہے ہم نے اس سے چاہے اس کو ہو بھی نہ چاہے اس کو وہی بچے والی بات آ جاتی ہے کہ ایک بچہ ریلیکس ہو کے ایزیلی جو ہے وہ واک کر رہا ہے وہ پارک میں ایک چہل کرنے کے لیے کھیلنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہ عرام سے اپنا اسے یہ تھا کہ میں اس پ چکر لگا رہا ہوں ٹریک پر جیسے لگاتی ہیں تو ایزیلی وہ عرام سے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے جو ہے وہ واک کر رہا ہے جبکہ دوسرا بچہ ایسے اس کے یہ تھا کہ نہیں میں نے اسے کٹ کر کے جانا ہے میں نے اسے تو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بھی ایسے بنا لی ہم لوگوں نے خود اپنے سکون برباد کر لی ہر دوسرا بندہ سٹریس میں جا رہا ہے ہر دوسرا بندہ رپریشن میں جا رہا ہے ہر دوسرا بندہ ہر کسی سے پوچھوں میں تو نیند کی گولیاں کھا رہی میں تو نیند کی یہی چیزیں ہیں چلے ہی کوئی ایک آت بمار ہوتا ہے ہوتا نخصتہ اللہ کی طرف سے جو بماریاں آتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے ہم لوگوں نے خود اپنی زندگیوں میں اپنا سکون بر خراب کر لیا ہے یہ ہم لوگوں نے اپنے لیے بہت مشکلات کا باعث بنا رہے ہیں اپنی زندگیوں کو ہم بہت خود ہی مشکل بنا رہے ہیں ہم نے ہمینے لیسا گروزیاں نہیں ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر رضا کریں ہمیں ایک بار الحمدللہ کہنے کا بھی کتنا آجر ملتا ہے کتنا سواب ملتا ہے تو دل کو بھی مطمئن دل کو بھی سکون اور سکون کی نیت سوئیں اور دوسروں سے حسد جلن بغض اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ہم اپنے ذہن سے اپنے دن سے نکال دیں کیونکہ یہ چیزیں ہمارا بھی سکون رباد کرتی ہیں اور ہمارے جو دل کی پلیتی ہے نا اندر کی جو ہے ہمارا اندر جو ہے وہ ہمارے چہرے پہ بھی آ رہا ہوتا ہے یہ جو نفرتیں ہیں جو ہم نفرتوں کے بیچ پور ہمارے کھانوں میں بھی ذائقار ہوتا ہماری زندگی میں ہمارے بچوں میں بھی یہ چیزیں ساری کنورڈ ہو رہی ہوتی ہیں ہم ہماری تربیت میں ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو نیکتا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی حسد جلن بغض اس قسم کی چیزوں سے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بچا کریں ہم سکون سے سوائیں سکون سے کھائیں سکون سے پیئیں سکون سے پیٹیں پڑیں ٹھیک ہے محنت کریں زندگی میں آگے بھی چاہیں لیکن دوسر دوسروں کی دیے ہوئے اللہ تعالی نے اسے زیادہ رزق دے دیا اللہ نے اسے بڑی گاڑی دی دیا اللہ نے اسے بڑا گھر دے دیا یہ اس کا نصیب ہے پتہ نہیں اس نے کتنی مہنتیں کیوں گی اس کے لئے پتہ نہیں اس نے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گی پتہ نہیں اس نے کیا 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 کچھ نہیں کیا ہوگا اس نے تو یہ اس کا اپنا نصیب ہے اس کی مہنتیں ہیں تو لہٰذا اپنے آپ کو جلن میں گھٹن میں ان چیزوں میں جو ہے وہ ٹائم زائے کرتے خود بھی اور پھر اس قسم کے جو لوگ ہوت میں ان کی نیکیاں بھی نیکبول ہوتے کیونکہ جس کی دل میں حسد ہوگا تکبر ہوگا بوس ہوگا اس کی نیکیاں بھی اس کی باتیں بھی مقبول نہیں اللہ تعالیٰ کے بارکہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں تو بالکل اپنا دل صاف رکھیں بالکل صاف رکھیں اپنا دل اس میں کوئی حسد بھگر اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ نیک حطائق دے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنی زندگیوں میں خوش رکھے عباد رکھے اور سکون دے اس قسم کی غلط خیالات آئیں ہی ہماری ذہن میں تاکہ ہم لوگ دیپریشن اور سٹریس کی طرف جو جا رہے ہیں اس سے بچیں ہر دوسری عورت ہر دوسری لڑکی ہر دوسرا عورت اسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے کہ مجھے سٹریس مجھے سٹریس ڈپریشن